اللہ الرحمن الرحیم طالب علم کے آداب میں سے آٹواں آداب ہے اور یہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے اس کی بہت اہمیت بھی ہے اور اس مسئلے میں بہت غفلت بھی برتی جاتی ہے اور وہ ہے طالب علم کا ایک سوئی اور انہماق کے ساتھ علم حاصل کرنا ذہن کو منتشر کرنے والی چیزیں ذہن پر سوار نہیں کر لینا ایک سوئی کو ختم کرنے والی باتوں سے دور رہنا یہ بہت ضروری عدب ہے اس زمانے کا طلبہ اس وقت ہرجائی بن کر پڑھنا چاہتے ہیں ہرجائی بن کر پڑھنا یہاں بھی تھوڑا دل دیا وہاں بھی تھوڑا دل دیا یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا مختلف کاموں میں مبتلہ رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے طالب علم کے لیے بہت سے شرائط ہیں وہ شرط فوت ہو جائے گی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گی ایک سوئی طالب علم کے لیے شرط ہے اور حصول علم مشروط ہے شرط فوت ہو گئی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گی ایک سوئی فوت ہو گئی تو حصول علم بھی فوت ہو جائے گا شرط کے بغیر مشروط نہیں پا جاتی جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوتی ایک سوئی نہیں ہے تو علم بھی حاصل نہیں ہوتا اور ایک سوئی والی شرط طالب علم کے لیے دوسری شرطوں میں سے یہ بہت اہم شرط ہے اسی واسطے اہل علم نے لکھا ہے کہ طالب علم علم کی طلب کے سوا نہ گھر والوں کی فکر میں رہے نہ وطن کی فکر میں رہے نہ رشتہ داروں کی فکر میں رہے نہ دنیا میں چلنے والے حالات کی فکر میں رہے کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں ان سب سے غافل ہو کر ایک سوئی سے علم حاصل کرنا اس کے لیے شرط ہے طالب علم کو گھر سے دور بھیج کر اسی واسطے پڑھا جاتا ہے کہ روزانہ گھر میں رہے یا گھر سے قریب رہے تو گھرے لو حالات سے واقف رہنا محلے کے حالات سے واقف رہنا رشتہ داروں میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب واقف رہنا اور موجودہ زمانے میں تو موبائل ہے یہ محلہ گلی بستی سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب بتا دیتا ہے تو بے وقوف ہے وہ طالب علم اور نا آقیبت اندیش مستقبل سے غافل اپنے آپ اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے والا ہے وہ طالب علم جو موبائل کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ موبائل سے پوری دنیا کی واقفیت ہو رہی ہے اور یکسوی فوت ہو رہی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یکسوی یہ فارسی لفظ ہے یعنی تمام اپنے مقصود سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے کٹ کر آدمی مقصود میں مطلع رہنا منہمک رہنا اسے فرماتے ہیں یکسوی کے بغیر ایک سوی بھی حاصل نہیں ہوتی ایک سوی بھی حاصل نہیں ہوتی پورا علم کہاں سے حاصل ہوگا کپڑے سینے والی سوی ایک سوی کے بغیر ایک سوی بھی حاصل نہیں ہوتی علم کہاں سے حاصل ہو جائے گا گھر سے جدہ اسی واسطے رکھا جاتا ہے کہ گھر کے تعلقات گھر کے احوال سے آدمی بے خبر رہے گا اگر ہمیشہ گھر کے حالات سے با خبر رہے گا تو پھر وہ علمی ایک سوی حاصل نہیں ہوگی اور علم بھی حاصل نہیں ہوگا اسی کو کہا جاتا ہے جمع حاضر واحد غائب جمع کا مطلب آپ کے دونوں پیر دونوں ہاتھ دونوں آنک دونوں کان سر پیٹ پیٹ سب حاضر ہیں یہاں پر لیکن ایک ہی دماغ اللہ نے جو دیا ہے ایک ہی دل جو اللہ نے دیا ہے وہ ایک دل یہاں سے غائب ہے وہ ایک دماغ یہاں سے غائب ہے تو وہ تعلیم جس کا جمع حاضر ہے واحد غائب ہے وہ پڑھ نہیں سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِم مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ نے انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں ایک دل سے وہ علم میں لگے اور دوسرے دل سے وہ گھر میں لگے ایسا اللہ نے نہیں رکھا ایک ہی دل رکھا ہے اسے اگر یا تو علم میں لگاؤ یا تو دنیا میں لگاؤ یا تو گھر اور رشتداروں میں لگاؤ گھرے لو فکر بھی ہے سوار تو یقین سے کہا جائے گا کہ اس کے علم کی طلب اور اس کی فکر نہیں ہے سب جانتے ہیں بار بار سنے ہیں علم لا يُعْتِيكَ كُلَّهُ حَتَّى تُعْتِيَهُ كُلَّك علم لا يُعْتِيكَ بَعْضَهُ علم تمہیں اپنا تھوڑا بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اس کو اپنا کُل نہیں دے دیتے سمجھ رہے ہیں اسے آج کے زمانے میں سمجھنا ہو ایک آدمی کی شادی ہو گئی بی بی موجود ہے بچے موجود ہیں وہ ہوتے ہوئے پھر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو لوگ عام طور سے اسے رشتہ دینے تیار نہیں ہوتے کیوں تیار نہیں ہوتے کہ آپ کا کُل ہمیں نہیں ملے گا باز ہی ملے گا آپ آدھے تو کسی اور کے ہو گئے نا تو اب آدھے ہی ملیں گے اب بیٹی دینے تیار نہیں ہوتے تو رشتے دینے والے بھی چاہتے ہیں کہ شوہر پورا ملے ہم کو تھوڑا شوہر آدھا شوہر نہیں چاہیے تو علم تو اس سے بڑا بینیاں سے اور یہ رشتے دینا تو جائز ہے بلکہ موجودہ زمانے میں سنت بھی کہہ سکتے ہیں ایسی سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے نکاح حسانی کی تو یہ تو سنت والی چیز ہے جس میں ہونا چاہیے حصول علم تو طالب علم کے لئے فرض درجے کی چیز ہے جب معاشرے میں اتنے نخریں ہیں کہ شوہر کے لئے ہر سماج پورا چاہتا ہے آدھا شوہر کوئی بھی لینا نہیں چاہتا تو پھر علم کہاں سے اتنی بینیازی والا اور اتنی شان و شوقت والا جو اللہ کی صفت ہے وہ اتنے کہاں گر جائے گا کہ طالب علم اپنا پورا دینے تیار نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آدھا حصہ تو گھر پہ رہوں گا آدھا تمہیں حاصل کرنے کے لئے رہوں گا نہیں ہو سکتا اگر کوئی لڑکا اپنی محبوبہ کو بھی دیکھے اور کسی اور لڑکی کو بھی دیکھے تو اس کی محبوبہ جوتے مارے گی اسے تم محبت ہی نہیں کرتے ہوں مجھ سے میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا مطلب کیا ہوا اس زمانے میں اگر علم کو بھی کسی محبوب کی شکل میں بنا جاتا علم کو بھی کسی انسان کی شکل میں قالب میں ڈھالا جاتا تو آج کل کے طلبہ کو علم کی طرف سے کئی جوتے روزانہ پڑتے ہیں سمجھ رہے شکر ہے کہ اللہ نے علم کو ایک معنوی چیز بنایا حصی چیز نہیں بنایا علم بھی کبھی کبھار کسی انسان کی صورت میں آتا کسی محبوب کی صورت میں آتا تو درستگاہ میں آنے سے پہلے ہر طالب علم کو جوتے پڑتے تو میری طلب میں آ رہے ہو اور یہ حال ہے تمہارا دماغ کی طرح کتی آور ہے نظر کی آور ہے سوچ کہیں آور ہے تو وہ قالب میں اور انسانی شکل میں نہیں ڈھالے جانے کی وجہ سے عزت سے پڑھ رہے ہیں ورنہ تو کبھی کہ عزت کا دیوالیا نکل چکا ہوتا اس پر تو مستقل صلات و شکر پڑھنا چاہیے طلبہ کو کہ اللہ ترہ شکر ہے کہ تُو نے علم کو کسی محبوب اور انسان کی شکل میں نہیں ڈھالا ورنہ تو ہماری عزت ہوتی نہیں تھی اور کیا بہترین مثال سے سمجھایا ہے ہمارے اسلاف نے چونکہ وہ ایسی ایک سوئی کے ساتھ پڑھے ہیں تب ہی وہ پوری دنیا کے لئے نمونہ بنے اور آنس تک دین اسلام کے محافظ بنے رہے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں پانی چھوڑنے کے لئے جو نالی لیتا ہے موٹر سے جہاں سے کونہ ہے یا پانی کا بورویل ہے وہاں سے پانی نکلتا ہے نالی سے ہوتے ہوئے اس کے کھیت تک پہنچتا ہے اب اگر وہ نالی جس سے پانی بہتے ہوئے کھیت تک جا رہا ہے اس نالی میں بیج بیج میں سے سراخ پڑ گئے تھوڑا پانی ادھر جا رہا تھوڑا پانی ادھر جا رہا تو کھیت تک پانی پہنچتے پہنچتے تھوڑا ہی پہنچے گا پورا پانی ادھر ادھر بکھر جائے گا اب جو کھیت میں درخت ہیں جسے اصل پانی ملنا چاہیے اصل اسے پروان ملنا چاہیے اسے وہ پانی حاصل نہیں ہوگا ہوتے ہوتے ایک دن وہ کھیت ایسے ہی برباد ہو جائے گا بلکل ایسے ہی ہے استاس کی مثال پانی کے چشمے کی ہے اس کے سینے سے اور کتاب سے نکلنے والا علم تعلیبِ علم تک پہنچنے کے لیے جو روحانی اور معنوی طور پر جو نالی ہے اس سے پہلے ہی ہمارے دل و دماغ میں کئی سراخ پڑ گئے جس میں کہیں ماں کی یاد ہے کہیں باپ کی یاد ہے کہیں رشتہ داروں کی یاد ہے کہیں گھروں کے تعلقات ہیں کہیں فون کا اپتلا ہے یہ مسئیبت کے جو نالیاں ہیں ان میں وہ علم بکھرتے 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 دل و دماغ تک پہنچنے میں تھوڑا ہی باقی رہ جاتا ہے اور ہر دن تھوڑا 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 علم حاصل ہونا جبکہ اسے ہر دن پورا ملنا چاہیے تھا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو صحت مند رہنے کے لیے روزانہ صبح دو پھر شام تین پلیٹ کھانا کھانا چاہیے تھا اس میں سے اسے تین نوالے ہی دے رہے ہیں صبح میں ایک نوالا دو پھر میں ایک نوالا شام میں ایک نوالا کتنے دن زندہ رہے گا اس طرح چند ہفتوں کے بعد جسم جیسے مردہ ہو جاتا ہے مریض اور کمزور ہو جاتا ہے نحیف ہو جاتا ہے ویسے ہی دل و دماغ بھی علم سے نحیف اور کمزور ہو جاتا ہے کوئی قابل اعتماد اور اعتبار بات اس کے دل و دماغ میں نہیں رہتی ہے کیونکہ جتنا ہونا تھا دیا ہی نہیں گیا اسے بیمار آدمی کو دوائی دینے کے لیے بیماری کے حساب سے عمر کے حساب سے دوست دیا جاتا ہے اتنے ام جی کی گولی ہے اگر بیماری زیادہ ہے دوست کم ہے تو بیماری پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بیماری کے حساب سے دوست دینا چاہیے تب طالب علم کو اس کے عمر کے لحاظ سے اس کے وقت کے لحاظ سے علم آسل ہونا چاہیے عمر تو ہو چکی وقت بھی چوبیس گھنٹے ہے لیکن اسے جو دوست علم کا ملنا چاہیے وہ بہت لوکالٹی کا مل رہا ہے بہت کم مل رہا ہے تو پھر یہ طالب علم کبھی طالب علم نہیں ہو سکتا جہالت کا مرض کبھی ختم نہیں ہوگا جسمانی مرض ہے اس کے لئے دوائی ہے جہالت ایک مرض ہے اس کے لئے علم ایک دوائی ہے تو اب اگر وہ علم والی دوائی روزانہ جس ڈوز میں ملنا چاہیے تھی اس ڈوز میں نہیں ملے گی تو جہالت کی بیماری ختم نہیں ہوگی فارغ کے فارغ ہو جائیں گے لیکن جہالت سے فارغ نہیں ہوں گے علم سے فارغ ہو جائیں گے جہالت سے فارغ نہیں ہوں گے ابھی جاہل ہی بنے رہیں گے اور رسمی طور پر شعبہ عالمیت سے تو فاری ہو جائیں گے قوم سمجھے گی کہ فاری ہو کے آئے ہیں مولانا ہے عالم ہیں اور عالم صاحب کا یہ حال ہے کہ نہ ایک صیرت کی کتاب معلوم نہ ایک حدیث کی کتاب معلوم نہ روز مرہ کے بہشتی زیور کے مسائل معلوم کوئی علم نہیں ہوگا اور پھر اپنی منمانی سے مسائل بتائیں گے ایسے ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا تو شکر ہے کہ ہمارے پاس ادارے میں ایک سوئی ختم کرنے والا کوئی کام کرنے کی تعلیب علم کوئی اجازت نہیں ہے بہت سے جگہوں پر جواب بھی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ٹوشن بھی پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرے مصرفیات میں لگے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں تقرار کے لئے وقت کہاں ہے وقت نہیں ہے فون کے لئے کتا وقت دے رہے ہیں پورا وقت دے رہے ہیں واتسپ کتی در دیکھتے ہیں ایسی صورتوں کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے تو کیا علم حاصل ہوگا پڑھنے کی عمر پانچ سال ہے چھ سال ہے کمانے کی عمر پوری زندگی ہے موت تک ہے یہ بن گیا کھانا بننے کی مدد کتی دیر کے رہتی ہے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھانا بن جائے گا کھانے کی عمر تین دن بھی رہ سکتی کھانے کو تین دن تک بھی رکھ کے کھا سکتے لیکن بننے کا جو وقت ہے آدھا گھنٹہ اس میں نئی بنا کھانا اس میں اتکچہ ہو گیا اب وہ دو دن بھی نہیں چلتا ایک وقت بھی نہیں چلتا اتکچہ ہے پہ نہیں کھا جاتا ہٹا دو یہاں سے تو ویسے اتکچہ عالم ہے یہ اسے نہیں رکھ سکتے ہم نہ ان کو بیان کرنا آرہا ہے نہ ان کو مسائل بتانا آرہا ہے نہ ان کی تجویز صحیح ہے نہ ان کی خراج صحیح ہے کسی میں بھی نہیں چل سکتے صاحب یہ ان کو ہٹا دو یہاں سے دردر بھٹکتے رہیں گے اس واسطے کے بننے کی دنوں میں نہیں بن سکے اب خدمت کے لئے تڑپ رہے ہیں تھوڑا ہمیں موقع مل جائے تھوڑا موقع مل جائے جیسے افراد کی طلب قوم میں ہے ویسے افراد نہیں مل رہے ہیں تو ریجٹ کر دیے جا رہے ہیں تو اب وہ اپنی کمی نہیں دیکھ رہی ہے بلکہ قوم پہ رونا رو رہے ہیں نازموں پہ رونا رو رہے ہیں اور سماج پہ رو رہے ہیں کہ ہماری اب کہاں قدر باخی رہی کون ہم کو تنخواہ دیتا ہے کون ہماری قدر کر رہا ہے اس واسطے جن پیک میں چلے جاؤ ایمیزون میں چلے جاؤ اور فیس بک میں چلے جاؤ وہاں کمپنیوں میں کام کر لو اور تجارت کر لو رکشہ چلا لو بندی دال لو بزنس کر لو اس سے سکون اور عزت سے جی سکتے ہیں یہ سب نادانی والی باتیں ہیں قوم آج بھی قدر کرتی ہے ان لوگوں کی جن کے اندر کسی نہ کسی درجے کمال ہوتا ہے ناقص ہر جگہ پر ناقصی رہتا ہے کمال کسی میں بھی آ گیا تو وہ شخص بہر صورت مقبول ہوئی جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اذا کنت فی امر فکن فیہی جب تم کسی کام میں لگو تو پورے اس میں منہمک ہو کر لگو اذا کنت فی امر فکن فیہی جب کسی کام میں ہو تو بس اسی میں رہو کیا کر رہے ہو طالب علم ہو علم حاصل کرنے میں لگا ہوں بس دوسرا کوئی کام میری نظر میں ہی نہیں ہے اس وقت کام نہ میری نظر میں اس وقت امامت اہم ہے نہ مکتب اہم ہے نہ ٹوشن اہم ہے نہ فون اہم ہے نہ گھر رشتداروں سے ملنا اہم ہے میری اس عمر میں میرے لئے صرف علم ہی اہم ہے بس مجھے کسی اور سے نہ ملنے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا سال گزر گئے میں اپنے رشتداروں سے بات تک نہیں کیا کوئی افسوس کی بات نہیں مون کا تعلیب ہو ہی نہیں میں تو علم کا تعلیب ہوں جس وقت سلا رحمی کی ضرورت پیش آئے گی اس وقت دیکھا جائے گا سلا رحمی اس وقت مجھ پر فرض بھی نہیں ہے سلا رحمی اس وقت مجھ پر فرض بھی نہیں ہے سلا رحمی ایک جانب سے نہیں ہے دو جانب سے ہے آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مامو آپ کو دیکھنے کے لئے کتنی بار آئے آپ کے پھوپا آپ کو دیکھنے کتنی بار آئے آپ کے بہن بھی آپ سے دیکھنے کتنی بار آئے جب آپ کے رشتہ داروں کو آپ سے صلاح رحمی کی اہمیت اس وقت نہیں ہے تو آپ بیچین ہونے کا کیا مطلب رہے گا پورے خلیرے چچیرے مومرے ہر بھائی بہن کو فون کر کے خیریت پوچھتے رہیں یہ صلاح رحمی نہیں ہے نفسانیت ہے نفس کی مکاری ہے غیر محرم رشتہ داروں سے دل بھیلانے کا ایک ہیلا اور بہانہ ہے ذہنی انتشار سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے ذہنی انتشار باعث حرمان ہے محرومی کا سبب ہے علم سے محرومی کا ذہنی انتشار کیسے آ جاتا ہے اب تعلیم علم میں ذہنی انتشار دوستانہ تعلقات یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سوئی ختم ہونے کے لیے ہم گھر کی دنیا میں رہیں رشتہ داروں کی فکر میں رہیں کمائی کی فکر میں رہیں ذہنی انتشار مدرسے میں ہوتے ہوئے بھی غیر ضروری دوستی سے بھی آ جاتا ہے کھانے کا وقت ہو گیا ٹیم ہوتے ہی اپنی پلیٹ لیا کھانے کے لیے نکل گئے نہیں فلان دوست کے ساتھ کھانے کا معمول بن گیا اب وہ واشروم گیا ہوا ہے یہ محترم بھی خالی کھڑے ہوئے ٹہل رہے ہیں کیوں ٹہل رہے ہیں وہ دوست آ جائے گا تو اس کے ساتھ جائیں گے کھانے کے لیے اب یہ دس منٹ جو آپ ضائع کر رہے ہیں بے وقوف ہیں آپ جو ضائع کر رہے ہیں آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا آپ کھا کے فارغ ہو جائیے یہ دوستی آپ کو انہماک ختم کر رہی ہے آپ کے انہماک وقت ہو گیا گھوم کے آنے کا جاؤ گھوم لو اور وقت پہ آ جاؤ لیکن دوست کے ساتھ جانے کا ہی معمول بنائے ہیں دوست اگر غلط مزاج کا ہے تو ایسے ہی گلیوں میں گھومنے لے جائے گا جہاں پر بدنگاہی ہوتی ہے جہاں پر حرام اور ناجائز نگاہ ڈالنے کا موقع ملتا ہے تب یہ دوستی آپ کو اثر کے ایک گھنٹے کے وقفے میں آپ کی توجہ ختم کر دے گی ناجائز اور بری چیزیں دیکھ کے آنے کے بعد مغرب اور عشان کے حلقے اور تقرار میں اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے اس سے ایک سوئی ختم ہو جائے گی غلط کھیل کھیلنے سے بھی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے غلط گفتگو سے بھی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے چھٹی میں گئے جمعہ اور جمعرات کے کوئی نامناسب ویڈیو دیکھ کے آ گئے کوئی سیریل دیکھ لیے کوئی فلم دیکھ لیے اب مدرسے میں آنے کے بعد اگرچہ کہ فون نہیں ہے لیکن اس وقفے میں اور چھٹی میں جو کیا ہوا حرام کا گناہ ہے اس گناہ حرام کی تعدی یہاں مدرسے میں کر رہے ہیں مہمان رسول ہو کر نبی کے نبی علیہ السلام آپ کے میزبان ہیں اور نبی کے گھر میں ہو کر گویا کہ حرام کا گناہ کر رہے ہیں اپنے دیکھے ہوئے گناہ کو ساتھیوں میں سنا رہے ہیں اس سے ایک سوئی ختم ہو گئی دسیوں چیزیں ہیں جس سے آدمی کی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ یہ لے لکھتے ہیں تعلیب علم پاکی صفائی کا احتمام کرے تزعین کا احتمام نہ کرے زینت اختیار کرنا میک اپ کرنا پورڈر لگانا سرما لگانا خوبصورت بن کے دکھنے کی کوشش کرنا یہ خوبصورت بن کے دکھنے کی کوشش یہ بھی انہماک کو ختم کر دیتی ہے گھنٹے کا وقت ہو گیا استاذ آنے والے ہیں پھر بھی فون لے کے میک اپ آئینہ لے کے شیشہ لے کے اس کے سامنے پورڈر لگاتے ہوئے کھڑے ہیں سابون سے مو دیکھے اپنا چہرہ بار بار دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں ضرورت سے زیادہ بنا و سنگار بھی آدمی کے انہماک کو ختم کر دیتا ہے چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بکسرت دیکھا ہے ایسے طلبہ جو مسکن اور ملبس رہنے میں اور پہننے میں تزین لباس ہو رہائش ہو اس میں ٹپ ٹاپ رہنا ہائی فائی رہنا تو ایسے جو طلبہ رہتے ہیں ہم نے ان کو ہر زمانے میں کمال سے محروم دیکھا ہے ملبس اور مسکن میں تزین کے آدھی طلبہ کو ہم نے ہر زمانے میں علم سے محروم دیکھا ہے کمال سے محروم دیکھا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصود میں متوجہ نہیں ہے مقصود ہے علم میں فلان صفہ نہیں پڑا فلان ہاشیاں نہیں پڑا فلان آگے کی عبارت نہیں پڑا اس کا ٹینشن نہیں ہے میں صابون سے مو نہیں دھویا میں ابھی سرما نہیں لگایا میں کنگی نہیں کرا اس کا ٹینشن ہے اس کو تو مقصود سے ہٹ گیا ہو اور وہ ہٹانے والی چیز تزین ہے خوبصورت بن کے دکھنے کی فکر ہے ایسا نہیں کہ بچ صورت رہنا ہے میلے کچلے رہنا ہے سڑی بھی صورت لے کے رہنا ہے یہ بھی نہیں ہے سادہ سیدھا پاک صاف بس اس کا حکم ہے کہ آپ نے اپنے اساتیزہ میں سے دیکھا کسی کو پورٹر لگا کے آتے ہوئے سرما لگا کے آتے ہوئے تو تزین کی مشغولی آدمی کو کمال سے محروم کر دیتی ہے ایک جگہ فرماتے ہیں تعلیب علمی کے زمانے میں کسی اور طرف توجہ کرنا یہ تعلیب علم کی تعلیم کو برباد کر دیتا ہے تعلیب علم کو چاہیے کہ ایک سوئی اور جمعیت قلب دل ہمیشہ ایک طرف لگا رہے اس کی کوشش کرنا چاہیے جہاں ایک سوئی برباد ہوئی وہاں تعلیم برباد ہوئی جہاں ایک سوئی برباد ہوئی وہاں تعلیم برباد ہوئی اس واسатے ایسے دوست بھی نہیں بنانا چاہیے تعلیب علم کو جو فالتو نہ کسی سبق سے متعلق ہے نہ آموختے سے متعلق ہے نہ صیرت اور تاریخ سے متعلق ہے غیر ضروری باتیں لے کے بکتے رہتے بولتے رہتے بلتے رہتے ٹٹر بٹر کرتے چھ رہتے خاموش ہی نہیں رہتی زبان ایسے تعلیب علم کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے تم خاموش رہو کسٹے بولتے چھ رہتے تم ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہنے سے بھی آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ہمارے اصلاف زمانے تعلیب علمی میں ماضی میں اگر پڑھنے والا تعلیب علم کسی شیخ کے پاس جا کر یہ درخواست کرتا کہ مجھے بیعیت کر لیجئے میں اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے نفسانی امراض سے بچنا چاہتا ہوں تو اس وقت یہ مشایخ تعلیب علم کو یہ کہہ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ تعلیب علمی کے زمانے میں اصلاحی تعلق اور بیعت کرنے کی خواہش کرنا بھی شیطانی وساویس میں سے ہے شیخ کے پاس جانا اصلاح کے لیے بیٹھنا وقت فارق کرنا شیخ دیا ہوا ذکر پورا کرنا اورات پورے کرنا یہ بھی اس زمانے اس زمانے میں شیطانی وساویس میں سے شمار کر کے رد کر دیا کرتے تھے چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے خود فرماتے ہیں میں نے خود اپنے زمانے تعلیب علمی میں رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے بیعت فرما لیجئے تو اس پر حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا جب تک کتابیں ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک اس بیعت کے خیال کو بھی شیطانی خیال سمجھو جب تک کتابیں ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک اس بیعت کے خیال کو بھی شیطانی خیال سمجھو تو اب آپ غور کریں کہ اس زمانے میں اسلاحی تعلق کو بھی ایک سوئی کے لیے مخل سمجھا جاتا تھا حتی کہ حضرت یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ دیکھا مغرب کی نماز کے بعد لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں جبکہ تقرار کا وقت ہو چکا ہے تو شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نفل پڑھ کے آنے کے بعد خوب پٹائی کیے کیوں پڑھ رہے تھے نفلیں تقرار کا وقت نہیں ہوا یہ نفلیں بھی تمہیں تقرار سے محروم کرنے کے لیے ہو رہی تھی شیطان تمہیں نفلوں میں لگا رہا تھا تاکہ تقرار وقت پہ نہ ہو سکے اور سبق وقت پہ نہ یاد کر سکے یہ اس زمانے کی بات تھی موجودہ زمانے میں چونکہ اس زمانے اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت فرق ہے اس زمانے میں طلبہ میں نفسانی امراض بہت کم رہتے تھے حرز لالش تکبر غرور غیبت حسد یقینہ یہ بہت کم رہتا تھا ہر بندہ تقریباً باخلاخ رہتا تھا تو اس زمانے میں بیعت جو کی جاتی تھی وہ حصول کمال کیلئے کی جاتی تھی جیسے اب طالب علم حاصل کرتے کرتے فارغ ہو جاتا ہے ایک علم بن جاتا ہے ویسے درجہ بڑھتے بڑھتے وہ اخلاق میں بھی کمال کو پہن جائے تو خوبیوں میں بھی کمال کو پہن جائے اس واسطے کیا جاتا تھا اس زمانے کے طلبہ میں امراض کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں خوبیاں بہت کم دکھائی دیتی ہیں تو اس زمانے میں ویسے بھی اکسوئی پہلے سے ختم ہے ویسے بھی یہ سارے واقعات آدمی کو ایک عجیب کرامت لگتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہو جانا جیسے ایک عجوبہ ہے ویسے فون کے بغیر کوئی پڑھ رہا ہے تو ایک تعجب کی بات ہے فون کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسے والوں کے بارے میں دوسرے مدرسے والے بولیں فون کے بغیر کیسے وہاں پر طلبہ پڑھ رہے ہیں رشتہ دار بولیں گے عوام بولے کہ فون کے اوپر اتنی بابندی اور اتنی سکتی کیوں ہے تو اگر کوئی ہے پڑھتے ہوئے تو ایسے سمجھیں کہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں نہ کچھ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا نہیں معلوم بلکل اپنے طلبہ کو جاہل رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم فون رکھ کر فیس بک وارٹس اپ یوٹیوب ٹیوٹر رکھ کر کیا دنیا میں جھنڈے گاڑ لیے ہم کو بتاؤ کہ ان سے کارنامے انجام دے دیئے ہم کو تھوڑا بتاؤ سب فال تو خسم کی بکواس ہے صرف رکھو بس مقصد کیا ہے رکھنے والے کوئی نہیں معلوم ہیں تو اس زمانے میں چونکہ ایک سوئی ویسے بھی ختم ہے نفسانیت غالب ہے شیطانی وساویس بھرے ہوئے ہیں تو اس لئے اس زمانے میں طلبہ سے بھی تعقیدن کہا جاتا ہے کہ اصلاحی تعلق رکھو جہاں دوسرے بہت سے غیر ضروری نامناسب تعلقات کے ساتھ علم حاصل ہو سکتا ہے تو وہاں پر اصلاحی تعلق بدرجہ علیہ ضروری ہے اس زمانے کے طلبہ کی طرح اس زمانے کے طلبہ یک سوئی کے ساتھ نہیں پڑتے ہیں اس زمانے کے طلبہ اس زمانے کے طلبہ ان امراض باطنی سے پاک نہیں ہیں اس زمانے کے طلبہ جس طرح حصول کمال کیلئے بیعت لیا کرتے تھے اس زمانے کے طلبہ کو حصول کمال کی ضرورت نہیں ہے پہلے رضائل اور خبائص دور کرنے کی ضرورت ہے دونوں کے زمانے کا فرق ہو گیا تو اس زمانے کے طلبہ کو تعقید کی جاتی ہے کہ بہر صورت شیخ کے صحبت ضروری ہے شیخ کے پاس حاضری ضروری ہے اساتذہ کو بھی اور طلبہ کو بھی کیونکہ وہ نہ ویسے اکسوئی رہی اور نہ ویسے طلبہ رہے نہ ویسے اساتذہ رہے تو تعلیب علم اس زمانے میں بہر صورت اسلاحی تعلق کے ساتھ چلنا چاہیے اور اگر کوئی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور رشید آمد گنگی رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے آج کے زمانے میں بھی استدلال کرتا ہے کہ نہیں اس زمانے میں بھی بیعت نہیں ہونا چاہیے تو پھر بیعت نہیں ہونے کا مقصد اس واقعے سے کیا ہے اکسوئی ختم نہیں ہونا تو پھر جو جو اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں ان کے مدرسے میں موبائل نہیں ہونا چونکہ اکسوئی جب بیعت سے ختم ہو سکتی ہے تو موبائل سے بدرجہ علا ختم ہوتی ہے تو اس مدرسے میں موبائل پر بھی پابندی ہونا اس مدرسے میں مدرسے کے چھار دیواری سے نکلنے پر بھی پابندی ہونا اس مدرسے میں بچوں کے ہفتواری فون کر کے اپنے ماں واپ سے بات کرنے پر بھی پابندی ہونا اس واسطے کے اگر ہفتے میں ایک بار بھی فون کیا اور پھر گھر میں کوئی ایسا حادثہ کان میں پڑ گیا جس کے سے پورے ہفتے ٹنشن میں رہا ایسا ہوا ایسا ہوا کیا ہوا کیا ہے پھر اگلے ہفتے فون کی باری آنے تک آدمی منہمک رہتا ہے گھر کے حالات میں کہا جائے کہ طلبہ کو ویعت نہیں لینا چاہیے آج کے زمانے کے طلبہ نہ حضرت تھانوی جیسے ہیں اور نہ اساتیزہ حضرت عشید حمد گنگوہی جیسے مسلحین ہیں تو اب یہ واقعہ قیاس کا ذریعہ نہیں بن سکتا اب طلبہ کو بہر صورت اصلاحی تعلق کے ساتھ ہی چلنا چاہیے اس زمانے میں فراغت کے بعد طلبہ اساتیزہ کے سن کے چلا کرتے تھے کہ فارغ ہو گئے اب تمہیں فلان شیخ کی خدمت میں جانا ہے وہاں چھ مہینے پڑے رہو اپنے نفس کی اصلاح کرو پھر خدمت میں لگو اس سے پہلے خدمت میں نہیں لگنا اس زمانے کے طلبہ کو فارغ ہونے کے ساتھ سنت جیسے دی جاتی تھی ویسے بعض مرتبہ خلافت بھی دے دی جاتی تھی اب اس زمانے کے طلبہ تو ایسے ہیں جنہیں سنت بھی دی جانے کے خابل نہیں ہیں خلافت کیا دی جاتی افتا سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں افتا کے سنت دیتے ہوئے بھی مفتی صاحب کو شرم آتی کیسے اسے افتا کے سنت دوں عبارت بھی ڈھنگ سے پڑنا نہیں آ رہا ہے لیکن ہے کہ سفارش سے داخلہ ہو چکا ہے کوٹے سے داخلہ ہو چکا ہے دباؤں میں داخلہ ہو چکا ہے اب مفتی تو ماننا پڑے گا زبردستی کا مفتی تو اس زمانے اور اس زمانے کے طلبہ میں فرق ہے تو اس واسطے اصلاحی تعلق اس زمانے میں طالب علمی کے ایک سوئی میں مخل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے ایک سوئی کا ذریعہ ہے اس زمانے میں اصلاحی تعلق مخل نہیں ہے بلکہ ایک سوئی کا ذریعہ ہے دور بدل چکا ہے لیکن سمجھنا یہ ہے کہ آپ اس نکتے پر غور کریں کہ اصلاحی تعلق کو بھی ہمارے اصلاح طالب علمی کی ایک سوئی کے لئے مخل سمجھتے تھے تو اب دوسری چیزیں ان کے نزدیک کیا حصیت رکھتی ہوں گی اب آپ بتائیں کہ اس زمانے میں اگر حضرت تھانوی دوبارہ آ جاتے اور رشید آمد گنگوہی دوبارہ آ جاتے تو یہی واقعہ پیش آتا کہ حضرت تھانوی دوبارہ جاتے حضرت رشید آمد گنگوہی کے پاس بیعت کے لئے اور حضرت رشید آمد گنگوہی یہی ارشاد فرماتے اس زمانے میں اس زمانے میں فون کا تصور بھی نہیں تھا اور اگر چلے مان لیں اس زمانے میں بھی رشید آمد گنگوہی یہی فرماتے تو رشید آمد گنگوئی اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ٹھیک ہے بیعت نہ کرو یہ بھی شیطانی وساویس ہے لیکن موبیل رکھتے ہو تو وہ تو سب سے بڑا شیطان ہے جب بیعت مخل ہے ایک سوئی میں تو موبیل تو سب سے بڑا شیطان ہے وہ کیسے رکھو گے پھر تو رشید آمد گنگوئی خود منع کر دیتے ہفتہ ہفتہ گھر جاتے ہو اس سے خود منع کر دیتے ہر ہفتہ والی دین کو فون کر کے بات کرتے اس سے خود منع کر دیتے جب بیعت منع کر دیتے تو فون کی جات کہاں سے دیں گے ایک سوئی میں یہ مخل ہے تو وہ کیسے مخل نہیں ہوگا تو وہ حضرات واقعیتاں بڑے حکیم تھے عجیب بات حضرت تھانوی فرماتے ہیں مجھے خود بھی حیرانی ہوئی کہ کیسے رشید آمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بیعت کو بھی شیطانی خیال فرما رہے ہیں لیکن چونکہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے دیے گئے کشف و کرامات اور عقل مندی اور دانا تھے تو اس میں ایک اشارہ فرمایا کہ ایک قالب میں ایک مرتبہ میں ایک ہی لمحے میں ایک ہی دل دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے ضروری اور غیر ضروری کو آدمی فرخ کرنا چاہیے تعلیم ضروری ہے اور اس وقت بیعت غیر ضروری ہے یعنی اس وقت جو حضرت تھانوی کے زمانے میں اس لئے حضرت رشید آمد گنگیر رحمت اللہ علیہ نے منع فرما دیا تھا خلاصہ یہ ہوا کہ تعلیب علم تعلیب علمی کے زمانے میں علم کے پیچھے رہے دوسرا کوئی اور مشغلہ اختیار نہ کرے اسے تعبیر فرماتے ہیں شغل علم میں تعلیب علم کیسی حالت ہونا چاہیے چون میرت مبتلا میرت چون خیزت مبتلا خیزت مرے گا تو علم کے ساتھ مرے گا اٹھے گا تو علم کے ساتھ اٹھے گا ایسی قیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے چون میرت مبتلا میرت چون خیزت مبتلا خیزت مرے گا تو علم کے ساتھ مرے گا اٹھے گا تو علم کے ساتھ اٹھے گا مرے گا تو بھی سینے پہ کتاب ہوگی قبر سے اٹھے گا تو بھی مطالعہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے اٹھے گا ایسی اکسوئی کی حالت میں علم حاصل کرنا چاہیے اسلاف کے واقعات اکابر کا انہماک کہ ساری چیزوں سے اکسو ہو کر صرف کیسے علم میں وہ مست رہتے تھے علم کے سوا علم کے معورہ کوئی چیز ان کے خبر میں نہیں رہتی تھی ان کے علم میں نہیں رہتی تھی اور انہیں کوئی اس بات سے شرمندہ بھی نہیں کر سکتا تھا آپ اتنی بڑی جماعت میں آگے آپ کو اتنا تک نہیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا پریمینشٹر کون ہے تو وہ اتنی جرات کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ ہمیں بلاغت میں پڑھایا گیا ہے بعض لوگوں کا نام زبان پر اسواستے نہیں لیا جاتا کہ ہماری زبان خراب نہ ہو جائے بعض لوگوں کا علم اسواستے حاصل نہیں کیا جاتا کہ ہمارا دماغ خراب نہ ہو جائے تو یہ جتنی معلومات سے آپ ہم کو شرمندہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک اسی درجے کے ہیں کہ ہم اس کو اسواستے حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری زبان اور ہمارا دماغ خراب نہ ہو جائے آپ ہمیں اس میں شرمندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم خود اسے چھوڑے ہو گئے ہیں وہ ہماری متروکہ ہے وہ معلومات وہ ہماری متلقہ ہے ہماری معلومات جنہیں ہم طلاق سلاسہ طلاق مغلضہ دے چکے ہیں جس کے بعد اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں رہتی ویسے بھی علم جنرل نالج جس کا معلوم ہونا طالب علم کے لئے ضروری ہے وہ ہمارے پاس داخل نصاب ہے جن معلومات کا طالب علم کو ہونا ضروری ہے وہ اس جنرل نالج کی کتابیں ہمارے پاس داخل نصاب ہے واتس اپ سے وہ جنرل نالج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے یوٹیوب سے وہ جنرل نالج حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے ایک شیر شاید آپ لوگ سنیں ہوں گے نا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا امام محمد رحمت اللہ علی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ ان کے شاگرد محمد بن سماء رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علی کا مطالعہ اس قدر انہماق کے ساتھ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو سلام کرنے کے لئے بھی آتا اور آ کر سلام کرتا تو مشغولی اور مطالع کی وجہ سے سامنے والے کو دیکھتے وہ تو سلام کیا ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا اور کیا کیا بول گئے اللہ آپ کو اچھا رکھے بول دے حالانکہ بولنا کیا چاہیے علمی انہماق کی وجہ سے اس کے سلام کے جواب میں والے اکم اس سلام کہنے کے وجہ اسے دعائے آفیت دیتے آپ بیتی میں حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علی لکھتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علی کا علمی انہماق طالب علمی کے زمانے میں اس قدر ہوتا تھا کہ وہ تخت پر جہاں بیٹھے پڑے رہتے ہیں مطالعہ کے لئے پڑے رہتے ہیں روٹی ایک وقت پکوا کر کئی کئی وقت تک ایسے ہی روکھی روٹی کھالیا کرتے تھے سالن کے بغیر ایک بار میں دس بندرہ بیس روٹیاں پکا لئے اور وہی روٹیاں دو چین دن تک چلتی رہتی تھے سالن کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی طالب علمی کے زمانے میں ویسا پڑے ہیں بات میں اللہ نے دار العلم دیوبن جیسا ادارہ بنانے کا موقع دیا جس کی طالب علمانہ زندگی محفوظ اس کی فراغت کے بعد کی زندگی بھی محفوظ جیسا امپورٹ ہوتا ہے ویسا آؤٹپوٹ ہوتا ہے جو بنانے کے لئے برطن میں تباق سامان ڈالے گا آدھے ایک گھنٹے کے بعد بن کر وہی باہر آئے گا مدرسے میں ہم جو بننے کے لئے اندر داخل ہوئے ویسے ہی بن کر باہر نکلیں گے اگر یہاں اس واسطے آئے کہ ہمیں بھی اپنے زمانے کا تھانوی بننا ہے گنگو ہی بننا ہے ہمیں اپنے زمانے کا محدث دہلوی بننا ہے شیخ الہن دیوبندی بننا ہے اپنے زمانے کا غزالی بننا ہے تو ویسا امپورٹ ہونا پڑے گا تب جا کے ویسے آؤٹپوٹ بنیں گے میٹریل تو بلکل گھٹیا ہے اور پروڈٹ بہت کالٹی والا چاہ رہے ہیں ایسے کیسے ہوگا بریانی بہت مزے کی بننا ہے مسالہ اس میں بلکل نا کے برابر ہے وہ بریانی کے لئے اور کچھ کھاتے نا آپ لوگ تحری تحری کے مسالے کو اور بریانی کے مسالے کو زمین آسمان کا فرق رہتا ہے تو مسالہ تو تحری کا ڈال رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کیا ہونا بریانی ہونا کہاں سے آئے گی تو امپورٹ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی آؤٹپوٹ ہوتا ہے جیسے بن کر نکلنے کے لئے اندر داخلہ لیے ویسے ہی بن کر نکلو گے اب سوچ لو موبائل والا بن کے نکلنا ہے جوتے بیچنے والا بن کے نکلنا ہے زیرات کرنے والا بن کے نکلنا ہے کپڑے بیچنے والا بن کے نکلنا ہے دوائیاں بیچنے والا بن کے نکلنا ہے کیا بن کے نکلنا ہے سوچ لو ویسے بن کے نکلو حضرت مہنہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اپنے ملازم کو بول کے رکھے تھے کہ کھانے کے وقت ان کو سالن دے دیا کرو سالن مجھے لاکر ہے تمام سے دو ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بغیر سالن کے ہی روٹیاں کھالیا کرتے تھے اور ملازم کو کہہ رکھا تھا کہ زبردستی سے میرے برطن میں سالن ڈالو سالن لانے میں اور ڈالنے میں بھی دیری کرو گے آنے تک روٹی ختم ہو جاتی میں رکھانا ہو جاتا ایسے پڑھا کرتے تھے حضرت مہنہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں سے ہیں دارالعلم دیوبند میں جس زمانے میں پڑھا کرتے تھے چار سال تک ایک ہی کمرے میں رہے مدرسے کے طلبہ سے تو ان کا کیا تعلق اور دوستی ہوتی خود جس کمرے میں تھے اس کمرے کے طلبہ میں سے ایک تعلیب علم کا بھی ان کو نام معلوم نہیں تھا میرے ساتھ رہنے والے طلبہ کون ہیں کہاں کہیں کس کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا چار سال ایک ہی کمرے میں رہے پھر بھی اپنے ساتھ رہنے والوں کا نام تک معلوم نہیں ہے اگر کوئی طالب علم آپ سے نام پوچھتا تو نام بتا دیتے پھر اگر وہ دوسرا سوال کرتا آپ کہاں سے ہیں کس کے بیٹے ہیں تو جواب رہتا ہے میں مدرسے میں تعارف کرانے کے لئے داخلہ نہیں لیا ہوں میں پڑھنے کے لئے داخلہ لیا ہوں ارے سمجھے اپنی پڑھائی میں رہتے اپنی تفریہ کرتے اکابر اور اساتذہ کی صحبت میں جاتے مونا مدنی رحمت اللہ علیہ حسین آمد مدنی مونا سید اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس وقت کے اکابر مشایخ تھے صحاب دل تھے ان کی صحبت میں جاتے وہاں اصلاحی تعلق رہتا یہاں علم حاصل کرتے نہ دوستی تھی نہ تفریہ تھی اور نہ ہی اپنے کمرے کے طلبہ کے ساتھ کوئی میل جھولتا اب جس کے جتنے زیادہ دوست ہیں وہی وقتہ زیادہ مقبول اور اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے جس کے دوست کم ہو اسے لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں چاہے وہ علم میں کتنے ہی آلہ درجے کا کیوں نہ ہو تذکرہ تل رشید میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے حضرت مونا مملوک علی صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں جب پڑھتے تھے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ کتاب کا مطالعہ کرنے کے واسطے اس زمانے میں کرن کا احتمام نہیں ہوتا تھا چراخ کی روشنی میں طلبہ پڑھا کرتے تھے سڑک پر سرکاری جو لیٹیں لگی رہتی ہیں سرکاری لالٹین وغیرہ جو لگی رہتی ہے وہ کھمبے کے پاس جا کے کھڑے ہو کے مطالعہ میں رہ جاتے وہاں کھڑے کھڑے اپنا پورا سبق پڑھ کے یاد کر کے آتے ایک بار ایسا ہوا کہ دہلی میں شہزادے بادشاہ کے بیٹے کی سواری وزیروں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ جہاں یہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے وہاں سے گزری زور زور سے شور شرابہ آپ آج کا جیسا ایم ایلے ایم پی پی ایم جو بھی گزریں گے تو پورا ٹرافک جام کر دیتے سڑکیں پوری بند کر دیتے صرف اسی ہولے کو جانے کی جات رہتی باقی کسی کو جات نہیں رہتی تو اس طرح کا نظام رہتا اس زمانے میں وہ ایسا ہی تھا تو یہ کھمبے کے پاس کھڑے ہوئے اپنے مطالعے میں مصروف ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آ کر ان سے پوچھا ادھر سے شہزادے کی سواری گزری کیا آپ کو معلوم ہے کیا بلو میرے ایک نہیں معلوم ادھر سے ہی گزری آپ کو کیسے معلوم نہیں ہوگا شہزادے کی سواری گزری اور آپ بول رہے ہیں میرے کو نہیں معلوم ہے جب وہ ڈانٹنے لگا تو یہ بولے کیا تم شہزادہ شہزادہ لیے بیٹھے ہو ایک کافیہ کا اور نہو کا مسئلہ پوچھ لوں گا تو بغل جھاگنے لگے گا تمہارا شہزادہ فخر کر رہا ہے اپنے شہزادہ ہونے پر حاصل ہے وزیر نوکر پیچھے رہنے سے کیا شہزادہ بن جاؤ گے اگر یہ سمجھے نہیں سمجھے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب دار العلم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے والد محترم تو اکثر اوقات رات دیر تک گھر واپس ہوتے بعض وقت ایسا ہوتا کہ پڑھتے پڑھتے کافی رات ہو گئی اور پڑھنا باقی ہے گھر میں والدین سو گئے ہوں گے تو یہ بھی دار العلم دیوبند میں ایک جگہ ہے نودرہ دوسرا اس کے سامنے مولسری جب آپ لوگ جائیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا تو وہ مولسری میں ایک درخت ہے اسی درخت کی نیچے سو جاتے جھاڑ کے نیچے سو جاتے مدرسے میں ہی جو جھاڑ ہے اسی جھاڑ کے نیچے سو جاتے اور کبھی کبھا جب رات دیر تک ایک بجے بارہ بجے رات گھر واپس جاتے تو والدہ محترمہ جاگتی رہتی اور بیٹے کے انتظار میں رہتی اور سالن گرم کر کے انہیں کھلانے کی کوشش میں رہتی حضرت فرماتے میری وجہ سے آپ اتنی رات ایک دو بجے تک کیوں جاگتی ہیں آپ سو جایا کرو میرا کھانا سالن ایک جگہ رکھ دیں اب ایک بجے گئے سالن دیوبند کا مسئلہ یو پی کا مسئلہ ایسا ہے کہ تھنڈا ہو گیا تو اوپر پورا ڈالڈا جم جاتا پورا چکنا تری اوپر جم جاتی اسے اٹھا کے پھیک دے کے پھر نیچے صرف پانی کی جیسا سالن رہتا وہی کھا کے سو جایا کرتے تھے وہی شوربہ استعمال کر کے سو جاتے ہیں تو ایسی مشقتوں کے ساتھ حتیٰ کہ پڑھانے کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا اتنے چھوٹے کمرے میں رہے کہ کھانا بنانے کے لیے جو چولہ پکانے کے لیے جو لکڑیاں رہتی ہیں لکڑیاں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تو اپنے چار پائی کے نیچے رکھ لے کے سو جاتے ہیں پڑھنے کا زمانہ بھی اور ابتدائی پڑھانے کا زمانہ بھی لیکن تعلیم اور مطالعے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا روزانہ کا جتنا مطالعہ تیہ ہے اس میں کبھی ایک ورق بھی کم نہیں ہوتا تھا زائد ہو جاتے تھے لیکن کم نہیں ہوتا تھا اسی واسطے فرمایا حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ دار العلم دیوبن کہ کتب خانے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو میری نظر سے گزری نہ ہو اور وہ لوگ ہم جیسے نہیں تھے جھوٹے مکار جھوٹے دعوے کرنے والے نہیں تھے ایسے ہی بول دیئے شوق میں کہ کوئی کتاب نہیں ہوگی جو میری نظر سے نہ گزری ہو ہم ہو سکتا ہے کہ بول دیں ویسا لیکن وہ سچ بولا کرتے تھے ویسا وقت نکال کر اب آپ کے پاس بھی ہے کتب خانہ دیکھیں دعویٰ کتنے طلبہ کرتے ہیں کتب خانے کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو میری نظر سے گزری نہ ہو ہاں اس وقت کر سکتے ہیں کہ اٹھا کے رکھنے واسطہ دیا تو ہر ایک کتاب دیکھ کے رکھتے رہے تو بولے میری نظر سے گزری نہ ہوگی پہلے زمانے میں اس زمانے میں نظر نظر کا بھی فرق ہو گیا اس زمانے میں نظر کرنے کا مطلب ہوا پوری کتاب مالہ مالے کے ساتھ حاشیہ اور بینہ سطور اور بینہ خورسین کے ساتھ پڑھنے کو میری نظر سے گزری بولا کرتے تھے اور آج کل مطالعہ کرنے کا بھی نام کیا ہو گیا وہ کتاب دیکھے کہ آپ بولے تو کیا مطلب ہوتا کہ وہ کتاب اٹھا کر دیکھے فہرز دیکھے چیدہ چیدہ مختلف جگہوں سے اختباسات کچھ پڑھ لیے تو بھی ایک مطلب سمجھا جاتا تھا کہ ہاں وہ کتاب میں مطالعہ کیا ہوں اب یہ ہے کہ آپ وہ کتاب مطالعہ کیے صرف کتاب کھولے فہرز دیکھ لیے تو بھی مطالعہ کیے سمجھتے باز لوگ اب اس سے بھی آگے ایک ہے کہ وہ کتاب وہاں رکھی بھی تھی دیکھ لیے تو وہاں دیکھا میں کتاب ہوں پوری دیکھا کتاب ہوں بولتے ہیں پوری مطلب پلٹا پلٹا کے دیکھے نہ فہرز دیکھے نہ اندر کے آئے دیکھے مصنف کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا پھر بھی بولیں گے پوری کتاب دیکھا ہوں بولیں گے مفتی شفی صاحب رامت اللہ علیہ کا وطن پیدائش بھی دیوبند ہی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ جو ابھی پڑوس ملک میں ہیں وہ پیدائش دیوبند کی ہے ان کی دیوبند میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم دیوبند میں ہی ہوئی مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ ان کی تو مفتی شفی صاحب رامت اللہ علیہ دیوبندی ہیں وہاں کی پیدائش ہیں ان کی باپ دادا وہیں کے ہیں دعلم دیوبند میں پڑھتے ہوئے اپنے گھر اور مدرسہ یہ دو راستوں کا پتا تھا اس کے علاوہ بہت سی گلیاں ایسی ہیں میرے ہی گاؤں کی جسے حضرت مفتی شفی صاحب فرماتے ہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ بھی دیوبند کی گلی ہے چھوٹا سا گاؤں اس زمانے میں پھر بھی یہ ہے کہ میرے گاؤں کی گلیاں مجھے خود نہیں معلوم ہیں اور آج حیدر آباد پڑھنے کے لئے آ جائیں طلبہ اور حیدر آباد میں جو جو نمائش گائیں ہیں دیکھنے کی جگہ ہیں وہ نہ دیکھیں تو ہماری طالب علمانہ شان کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ حیدر آباد میں پڑھتے ہیں اور چار منار نہیں دیکھیں حیدر آباد میں پڑھتے ہیں آپ پھر آپ فلان خلا نہیں دیکھیں گول کنڈا نہیں دیکھیں فلان خلا نہیں دیکھیں آپ شان کے خلاف سمجھا جائے گا حیدر آباد میں ہوتے ہوئے تفریقہ نہ دیکھنا اور یہ اسے کیوں شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے کہ میں دیوبند میں ہوتے ہوئے دیوبند کی گلیاں نہ دیکھوں نہ محلے کے لڑکوں سے کوئی دوستانہ تعلق رہتا تھا نہ کسی اور سے میل جھول اور سیر تفریق کے لئے ملنے جانا ہوتا تھا تعلیم انہیماک کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے لئے فرصت نہیں ہوتی تھی جب وقت ملتا تھا خالی وقت میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سے لے جایا کرتے تھے تو بڑوں کے صحبت بڑوں کے سیکھے ہوئے بڑوں کی تربیت یافتہ اب وہ بھی اللہ کے نزدیک ایسے مقرب بنے کہ اللہ نے دیوبند میں پھر مفتی بھی بنے صدر مفتی بھی بنے کئی فتاوہ مرتب کیے کئی کتابیں لکھی کئی سال پڑھایا پھر وہاں سے پڑوس ملک جانا ہوا تو وہاں ادارہ قائم کیا اللہ نے ان کی اولاد میں بھی بہت مقبول اولاد ایسی پیدا کیے جو آج پوری دنیا میں مقبول ہیں مفتی تقیر عثمانی صاحب دانت برکاتہ ہوں اصلاف میں ایسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے سیہائے ستہ جو چھے بڑی بڑی مشہور کتابیں حدیث کی اس میں سے بخاری شریف کے بعد دوسری کتاب مسلم شریف ہے صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں ان کے متعلق لکھا ہے آپ لوگ سنیں بھی ہوں گے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے کوئی حدیث آپ سے دریافت کی اتفاق سے وہ حدیث امام مسلم کو یاد نہیں تھی تو وہ حدیث تلاش کرنے کے لئے وہاں سے گھر کے سہن میں بیٹھے تھے یا مسجد میں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کے گھر کے اندر گئے وہ حدیث تلاش کرنے کے لئے کتابیں سامنے رکھ لے کے آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ میں مقتہ شاملہ دیکھو یوٹیوب میں دیکھو یا گوگل میں دیکھو ایک حدیث کا لفظ مار دو تو گوگل آپ کو حدیث پوری دکھا دے گا شاملہ آپ کو دکھا دے گا کتاب کتاب ورخ ورخ گردان کر ہی لین بلین پڑھتے جانا پڑتا تھا ستر بستر دیکھنا پڑتا تھا وہ حدیث کہاں ہے آخر ویسا عشاء کے بعد سے وہ حدیث تلاش کرنے میں لگے اور بازو کھجور کا تھیلہ رکھا ہوا تھا کھجور کھا رہے ہیں اور حدیث تلاش کر رہے ہیں صبح ہوتے ہوتے کھجور کا تھیلہ ختم ہو گیا اور حضرت بھی دنیا سے انتخال کر جائے کتنے کھجور کھایا مطالعے کے انہماق میں ان کو اندازہ ہی نہیں رہا ارے سمجھے جان بچ کر کھانا نہیں تھا اسی وجہ سے علماء نے لکھا یہ شہادت کی موت ہے اور اس کی آپ کو کافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے ہم بھی کوئی کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے کھانا شروع کریں گے صبح ہونے تک اعلان ہوگا فلان کی نمازے جنازہ پڑھتے ہوئے جائیں ایسی کافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سبق حل کر لیں آمختہ پڑھ لیں اور آگے کی عبارت حل کر لیں مزید کسی چیز کی تلاش کرنا ہوتا ہے ساتھ ازاد سے معلوم کر لیں امام مسلم کی خبر کے بعد وہ اپنی خبر بنانے کی کوشش نہ کریں اس سے ہم کو جو معلوم ہونا ہے وہ یہ ہے کہ انہماق کیسا تھا ان کا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا ان کو میں کتنے کھجور کھا رہا ہوں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا ایسے ایک سوئی کے ساتھ مطالعے میں رہے اب حال یہ ہے کہ درستگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی استاز ادھر سے کمر دھیلیس کی طرف سے سیڑھیوں کی طرف سے داخل ہو رہا ہے درستگاہ میں استاز موجود ہے درستگاہ میں طالب علم بیٹھا ہوا ہے میرے بازو سے کون گزر رہا ہے ضرورت کیا ہے مجھے نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے کہ کون جا رہا کون آ رہا ہے استاز ہوتے ہوئے درستگاہ میں درست چلتے ہوئے طالب علم کی نظر اگر کسی اور طرف اٹھتی ہے تو اس سے بڑا بے وخوف کون ہوگا کہ اس وقت بھی اگر ایک سوئی نصیب نہیں ہوگی تو آخر کب ہوگی استاز سبق پڑھا رہا ہے کتاب کھلی ہوئی ہے عبارت پڑھی جا رہی ہے پھر بھی تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو اس سے بڑا نادان کون شخص ہے اس سے آگے اور کون سا وقت ہے کہ آپ ایک سوئی پیدا کریں گے یہ آخری درجہ ہے کم از کم اس وقت تو بھی ایک سوئی رہے اس وقت تو تم متوجہ رہو کم از کم حضرت مونہ عبدالقادر صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ یہ بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں حضرت تھانوی سلسلے کے ہی ہیں رائیپور میں رہتے تھے حضرت مونہ عبدالرحیم صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اپنے تعالیب علمی کی زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ کسی کے خط کا جواب نہیں لکھتے تھے نہ خط پڑتے تھے بلکہ ہمیشہ علمی انہیماک کی وجہ سے ایک گھڑا اپنے پاس خرید کے رکھ لیا تھا جتنے بھی خطوط آتے تھے اس خط میں ڈال دیتے ہیں اس گھڑے میں ڈال دیتے ہیں پڑھ کر جب آٹھ سال پانچ سال جتنے بھی سال ہوئے پڑھ کر جب فاری ہوئے فاری ہونے کے بعد اب وہ گھڑا کھول کر ایک ایک خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیے جس میں خوشی کی خبر ہے تو الحمدللہ کہتے اگر غم کی خبر ہے کہ فلان کا انتقال ہو گیا تو انہا لیلہ پڑھتے تو کبھی خوشی کی قیفیت کبھی غم کی قیفیت تاری رہتی لیکن علمی انہیماک میں کبھی خلل آنے نہیں دیا آج ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ کے استاس کو آپ کے والد نے فون کیا بچے سے بات کرنا ہے اور استاس بھول گئے تو آپ بیچین رہتے ہیں کہ ابو بات کرتے بولے تھے فون کرتے بولے تھے استاس اب تک کچھ بول رہے چھ نہیں جواب دیرے چھ نہیں چھٹی لینا ہے جانے کا وقت ہے استاس کو ابو فون کر کے چھٹی دو بولتے بولے استاس کو زکری نہیں کر رہے ہیں وہاں فراغت تک کون سا خط آیا ہے ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں اب تک فون کیوں نہیں آیا ہے اس کا ٹنشن سوار ہے فون کرنے کی اجازت نہیں دیا اس کا ٹنشن سوار ہے ہفتہ آ گیا جانے کی اجازت نہیں مل رہی اس کا ٹنشن سوار ہے انہی مارک کی گفتگو چل رہی ہے پھر بھی دماغ پارک میں لگا ہوا ہے پھر بھی دماغ ہوتل میں لگا ہوا ہے یاجوج ماجوج کی نسل سے معلوم ہوتے ہیں شرارت کوٹ کوٹ کے بڑی رہتی ہے مہنہ عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ اکابرین اور اصلاف میں سے گزرے ہیں اللہ نے ان سے بہت علمی کام لیا تھا فرنگی محل یہ نصب اور یہ خاندان ہی ایسا ہے جو فقہ کے لیے بہت مشہور جانا جاتا تھا ایک روز کمرے میں علمہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے دوران مطالعہ پانی مانگا تو ان کے والد محترم جو مونا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو اتنا فکر ہوا مطالعہ کے درمیان میں پانی کی پیاس کا احساس کیسے ہوا پڑھنا شروع کیے تو نہ پیاس لگنا نہ بھوک لگنا یہ اصول تھا ان لوگ کے پاس بچہ پانی مانگا کیسے آخر تو اس پر آہ کرتے ہوئے اپنی گھر والی سے کہنے لگے کہ میرے خاندان سے علم اٹھ گیا اب میرے گھرانے میں کوئی پڑھنے کے خابل نہیں رہا کس پر بول رہے صرف پانی مانگنے پر مطالعہ کے درمیان میں اب تو ہم ہر مہنا چھوٹیوں پر چھوٹیاں کر کے جاتے رہیں تو ابھی بولیں گے میرا بچہ پڑھ رہا ہوا پر نسل سے علم اٹھنے کا حساس نہ باپ کو ہوگا نہ بچے کو ہوگا نہ استاس کو ہوگا مطالعہ کے درمیان پانی مانگا تو یہ حال ہے اور آج اگر یہ اکابر موجود ہوتے عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے تو ہم طلبہ کو دیکھ کر یہ بولتے ہیں بھئی آپ اللہ کے واسطے مدرسات چھوڑ دو ہمارے اسلاف کے نام پر دھبا مت بنو آپ داغ مت بنو آپ کہ وہ بھی تعلیم کہلاتے تھے اور تم بھی تعلیم کہلا رہے ہو ان طلبہ کے نام پر تم ایک داغ ہو ایک دھبا ہو آج اگر یہ مولانا عبدالحلیم صاحب باپ کی شکل میں ہوتے تو ان طلبہ کو پانی نہیں زہر دے دیتے ان لوگوں کے جینے سے تو مرنا بہتر ہے تعلیم علم کے نام پر جو اتنی یکسوی سے غافل ہو کر علمیں لگے ہوئے ہیں تعلیم علم کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے پھر انہوں نے آزمانے کے لیے کیا کیا اپنے بیٹے کو پانی دینے کے بجائے گھر والوں سے کہا کہ ارنڈی کا تیل دے دو اگر وہ پی لے اور یہ محسوس نہ ہو کہ میں کیا پی رہا ہوں تو پھر ہمارے گھر سے علم ابھی نہیں اٹھا ہے اور اگر وہ دیکھ کر یہ بولے کہ یہ تو پانی نہیں ہے تو پھر تو سو فیصد یقین بات ہے کہ میرے گھر سے علم اٹ گیا ہے اللہ کا بھی کرنا ایسا ہوا کہ مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ پورا تیل پی گئے ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں کیا پی رہا ہوں اور پینے کے بعد بھی نہیں بولے کہ یہ تو پانی نہیں تھا عجیب دیکھ رہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے پاس تو سالن بھی چک کریں گے کھانا بھی چک کریں گے یہ کیسا لگ رہا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اور آمدن دیر سے آئیں گے تاکہ باہر کا کھانے کا موقع ملے جان بجھ کر تاخیر کریں گے تاکہ ادھر کی ادھر کی بریانی خرید کے کھائی جا سکے پوری ایک سوئی کے ساتھ کھائیں گے یہ تو بول رہی ہے ایک سوئی کے ساتھ پڑھو اور ہم پوری ایک سوئی کے ساتھ کھائیں گے دانا دانا گن کر کھا سکتا ہے آج کا تالی بیل جیسے دانے دانے کے اوپر کھانے والے کا نام لکھا رہتا ہے وہ چک کرے گا اس پہ میرا نام لکھا ہوا ہے میرا نام تو بریانی پہ لکھا ہوا ہے میں یہاں پر بھینڈی کا سالن کھا رہا ہوں اپنا نام تلاش کر کر کے کھائے گا پھر والد محترم نے خود اس کا علاج بھی کیا پیٹ خراب نہ ہو جائے بچہ بیمار نہ ہو جائے ایسے لوگ رہا کرتے تھے ایسی علمی نحما کے ساتھ پڑھتے ہیں مونا عبدالحی رحمت اللہ علیہ چوالیس سال کی عمر میں دنیا سے انتقال کر گئے لیکن وہ ایک شخص ایسا ہے جس نے پانچ سو سے زائد کتابیں لکھی اپنی زندگی میں کتنی سال عمر میں چوالیس سال کی عمر میں اور ہدایہ جیسی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں اس کا حاشیہ بھی وہ لکھے ہیں شرع وقائے کا حاشیہ وہ لکھے ہیں بڑی بڑی فقہ کی موتبر اور مشہور عربی کتابیں وہ بھی عربی کتابیں لکھنے والا شخص مونا عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرنگی محلی چھوٹی عمر میں بھی اللہ نے اتنا کام لیا مونا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کاندلوی جو مونا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں ایسے انہماک سے پڑھتے تھے کہ خود فرماتے ہیں پانچ مہینے نظام الدین کے کمرے میں ایسے گزارے ہیں کہ خود مسجد میں رہنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں مسجد کے کمرے میں ہیں لیکن مسجد والوں کو معلوم نہیں کہاں رہتے بول گئے صرف ان دو طلبہ ایک کو معلوم تھا جو ان کے ساتھ روٹی کھانے میں ساتھ رہتے اور وضو کا پانی لاکے رکھنے والا جو تعلیم تھا صرف ان کو معلوم تھا بس اس کے لئے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی اس سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ دوستیاں بہت نقصان دینے والی چیز ہیں طلبہ کیاپسی دوستی چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ خراب ہو خراب دوستی تو بہر صورت زہر ہے اچھی دوستی بھی طالب علم اس سے بھی پرحص کرنا چاہیے ضرورت کی حد تک بات رہے بس چنانچہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کیا کسی کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد جب وہاں نظام الدین میں تھے کمرے میں اور وہ زمانہ ان کا غالباً طالب علمی کا زمانہ بھی نہیں تھا متعلقہ تھا یا کسی اور وجہ سے رکھے لیکن اپنے مقصد میں اتنا منہمک رہے کہ جب ان کے نکاح اور شادی کے لیے کاندھلا سے نظام الدین خط آیا کہ مونا یحییٰ صاحب اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو بتائیں اطلاع کریں کہ ان کا نکاح فلاں تاریخ بتائے ہوا ہے وہ اپنے نکاح کے لیے آ جائیں کس کے لیے بلا رہے ہیں بہن کے نکاح کے لیے چھٹی نہیں لے رہے ہیں سمجھے بھائی کے لیے چھٹی نہیں لے رہے ہیں خلیری بہن کے نکاح میں جانے کے لیے نہیں لے رہے ہیں پھپیری کے لیے نہیں لے رہے ہیں خود ان کے نکاح کے لیے بلا رہے ہیں تو نظام الدین والوں نے خط کا جواب لکھا جن صاحب کے نکاح کا آپ نے یہاں پر لکھا ہے وہ کئی مہنوں سے ہمارے پاس رہتے ہی نہیں ہیں وہ کہاں ہیں نہیں معلوم ہم کو تو یہ خط کا جواب بار بار آنے کی وجہ سے بار بار شادی کی تاریخ کینسل ہوتی گئی کہاں ہیں آخر بول گئی جبکہ وہ کہاں پر ہیں مسجد کے کمرے میں یہ ہے اب آپ بتاؤ اتنا ایک سوئی کے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں اللہ نے ویسے باپ کی گود سے پیٹ سے شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا شیخ الحدیث بچہ پیدا کیا جنہوں نے پچاس سال مظاہر العلوم میں حدیث کی کتاب پڑھائی پچاس سال بخاری شریف موطہ مالک کی بہترین شرع اوجز المصالق جسے مالکی علماء بھی دیکھ کر یا سمجھنے لگے کہ اس کتاب کا لکھنے والا ہنفی نہیں ہو سکتا ہے مالکی شخصی ہوگا جبکہ لکھنے والا کون ہے ہنفی ہے سمجھے یہ کب ہوتا ہے انہماق اور اکسوئی کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہاں رہتے ہوئے مونہ یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین کے کمرے میں رہتے ہوئے بخاری شریف سیرت ابن حشام تحابی شریف ہدایہ چاروں جلدیں ہدایہ کی عربی شرع یہ سب کتابیں پوری اکسوئی کے ساتھ مکمل مطالعہ کر لیں بعض والوں کو پتا بھی نہیں کیا ہورا اور جب تعلیب علمی کا ہی زمانہ ہے اب یہاں پر لکھا ہے تذکرات الخلیل میں تعلیب علمی کے زمانے کی ہی بات ہے جب ان کے دور حدیث کے امتحانات کا وقت آیا تو امتحانات لینے کے لئے ممتہن جو تھے وہ مونہ خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمت اللہ علیہ جو ابو دعوت کے بہت بڑے استانس بھی گزرے ہیں اور شارع بھی گزرے ہیں جن کی شرع ہے بزل المجھود شرع ابو دعوت تو یہ شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی ہیں مونہ یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ اور استاز ہیں یہ امتحان لینے کے لئے جب آئے تو حضرت مونہ یحییٰ صاحب نے امتحان کے پرچے میں سوالات کے جوابات اتنے شاندار اور مدلل اور باہوالہ لکھے کہ خلیل احمد صاحب سہارن پوری نے ان کے پرچے چکر کے فرمایا کہ ایسے جوابات تو استاز بھی نہیں لکھ سکتا ایسے جوابات تو استاز بھی نہیں لکھ سکتا ارے سمجھ رہے تعلیم علمی کا دور ویسا تھا آپ کو بھی موقع ہے آپ بھی ویسی محنت کر سکتے ہو ویسا مطالعہ کر سکتے ہو ویسا پڑھ سکتے ہو ان اکابر کے واقعات سنائی اس واسطے جاتے ہیں تاکہ ان کے جیسا بننے کی کوشش کی جائے ان کی طرح مطالعے کی اور ایکسوئی کی عادت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور نادان بے وقوف ہے وہ شاگرد وہ طالب علم جن کے پاس اسلاف کے ہر عدب سے متعلق واقعات آتے ہیں مطالعہ کی اہمیت آئی طالب علم کے لئے متعلق کے واقعات آئے ایکسوئی کی اہمیت آئی ایکسوئی کی واقعات آئے تقرار اور سبق غور سے سننے کا عدب آیا اس کے واقعات آئے جتنے عاداب طالب علم کے لئے ضروری ہیں ان عاداب پر عمل کر کے دکھانے والے نمونے بھی ہمارے اسلاف میں موجود ہیں یعنی یہ بتایا کہ اس عدب پر عمل ہو سکتا ہے ہم نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے دنیا کو اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان اسلاف کو ان عاداب میں اپنا نمونہ نہ سمجھے تو وہ شخص بہت ہی رحم کے قابل ہے وہ شخص انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑھنے کے قابل ہے کہ اس پر یہ پڑھا جائے اس پر انہا لیلہ پڑھا جائے تو اس واسطے آپ حضرات ان واقعات کو اپنے لئے نمونہ بناو اس کے ذریعے سے سبق خاصل کرو اور ایک سوئی میں مخل پیدا کرنے والے اپنے اپنے انفرادی طور پر کیا کیا حرکتیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میری زندگی میں ایک سوئی ختم ہو رہی ہے اس سے توبہ کی کوشش کرو اس سے زیادہ سمجھانے والا اپنے اکابر سے زیادہ بہترین زندگی اور بہترین نمونے بتانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے یہی سب سے زیادہ بہتر نمونے بتا سکتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل اور ایک سوئی کی دولت نصیب فرمائے